ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پسٹ ہیں ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملامت اور خیانت اور غبر اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس کیوں ہیں سیکیور کر رہے ہیں جہاں برنات شاہ نے کہا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب موقع نہیں اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ضلیل قوم کوئی ہے یہ گواہی ہم دے رہے ہیں یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں یہ ہے امتی محمد کے جو اپنے پاہوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے جو اپنے معاملات میں ریل نہیں کر سکتے بکاری یہ اور کہاں ہے وہ دین کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین آؤ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا بڑی ناسک سبیداری بڑی ناسک اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حیدتی ناسک حضور نے جو خطبہ دیا وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دو رہا ہے دیکھو عورتوں کا خیال کرو عورتوں کے حکومت آگئے ہیں دیکھو غلاموں کے ساتھ میں ایک سموک کرو جو بھی تھی پھر آپ نے ایک سوال کیا لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں سوالاک کا منمہ تھا آج سے چودہ سو برس قبل سوالاک کا منمہ بہت بڑی بات بہت بڑی بات جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے اٹھائیس تیس لاکھ بھی انمنیجبل ہو رہا تھا معاملہ آپ سعودی عرب کی حکومت نے ممنیج کیا آپ آباندی علاہ جو بیس لاکھ یہی ہے نا سوالاک کا منمہ اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں ایک ایک حرف آپ تین تین مرتبہ کہہ رہے تھے داہری طرف رکھ کر کے کہا وہ سنا پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں اس نے سنا اور آگے پہنچایا اس نے سنایا آگے پھر ٹرلاوٹ سپیکر تو تھا نہیں پھر پبلک انٹریس سسٹم تو نہیں تھا پھر آپ نے سامنے رکھ کر کے وہی بات فرمائی پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا پھر بھائی طرف رکھ کیا اسی لیے ہر جملے کو ہر بات کو آپ نے تین دن 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 پھر کہا میں نے پہنچا لیا یا نہیں اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش لیتے تھے کہ ماللہ ورسولہ عالم یا اگر جواب دیتے تھے تو فرطِ عدب سے بہت مختصر جواب وہ جلبل قسم کے شاگر جو ہوتے ہیں جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں صحابہ اکرام اس طرح کے نہیں تھے اپنے لیاقت اور زہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گھاٹھیں وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب یہاں چار جواب دیئے ہیں صحابہ تین مرتبہ حضور نے کہا اور تین مرتبہ جواب آیا اِلَّا رَشْحَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّقْتَ الرِّسَالَتَ وَا دَیْتَ الْأَمَانَتَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّتَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّتَ اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے حقِ رسالت ادا کر دیا آپ نے حقِ امانت ادا کر دیا یہ قرآن تو ہمارے لئے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے پاس تو امانت تھی آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے اندھیاریوں کے اندھیروں کے پردے چاہت کر دیا تین دفعہ جواب لے کر گفت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو بھی کہا رہے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہچان وہ جانت دی کانٹ سو می ان یور کورٹ یہ میرے خلاف صلی اللہ صاحب نہیں لاسکتے کہ میں نے پہنچانے میں کوئی کیے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دوں جس کو کہتے ہیں تئیس پرس کی محنت شاقہ کون کون سے مراحل آئے یومِ تائف بھی آیا ہے تین سال کی شہبِ منی حاشن کی تید بھی ہے مارکہِ اہد بھی ہے احضاب بھی ہے ستر مبلغین سباہ کیے کیا کیا نہیں دیکھا کیا کیا نہیں جھیلا لیکن پھر بات کیا ہوئی اب آپ نے آخری بات اللہم مشہد اللہم مشہد اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میں فارغ میرے کلنے سے بوجود ترکیہ اب دوبارہ کرنے کیا ہے اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے شاہد اور غائب نے لگا گیا جہاں سے مرحبہ شروع کی تھی شاہد اور غائب شاہد موجود فَلْيُبَلِّجِ شَاہِدُ الْغَائِبَا اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئے یہ ہے اس امت کا فرض منصبی مجھے موسیقی